محمد عیسیٰ صاحب گاہ تھی جو یہاں سے آبی گزرگاہ جو یہاں پانی آتا تھا تو اچھا خاصا ان کا ایک زخیرہ ہوتا تھا اور یہ پانی تقریباً ایک سال ان کے لئے کافی ہوتا تھا جو یہاں چلتا تھا اور یہ خود بھی پیتے تھے ان کے مال مویشی جو بھی تھے وہ پانی پیتے رہتے تھے لیکن اب یہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے ان کا یہ اب یہ جو بارش کا پانی اس مرتبہ یہ کہ شدید بارش ہوئی تو یہ جو اوپر سے جو بارش ہوئی اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پانی اس میں آ گیا نہیں تو باہر کا جو یہ میدانی علاقے کا جو پانی آتا تھا وہ اس میں نہیں آیا تو اب یہ بھائی عیسیٰ صاحب سے میں ذرا مزید بک کروں گا کہ اس بارے میں تھوڑا سا معلومات ہمیں دیں بھائی یہ بہریاترون نے پورا یہ پانی بند کیا ہے اب یہ تلا میں تھوڑا سا پانی پڑ گیا اور ہمارا دادا والد صاحب نے اور چاچا نے یہ باندھا تھا ہاتھوں سے ہاتھوں سے مٹیاں دلیوں پر اٹھا اٹھا کے باندھ باندھا ہے لیکن ابھی وہ ہمارا سب کچھ چھن لیا کچھ نہیں ہے یہاں ابھی مال ملیشیا بھی ختم ہو گئے ہمارا فارم تھے وہ بھی ختم ہو گئے ابھی یہ جو ہمارا گاؤں ابھی مصمار ہو رہا ہے پانی بند ہو گئے سب چیز بند ہو گئے ابھی یہ گزارش ہے ہمارا سندھ آئی جو کو اور وزیر آلہ کو بڑا مہربانی اور ہمارا یہ گاؤں کو بچا لیں ہمارا یہ تلا پانی کا بچا لیں یہاں بڑا مہربانی ہوگا شکریہ چیف جسٹر کو بڑا مہربانی ہوگا اس کو ہمارا بچا لیں تو بڑا مہربانی ہوگا شکریہ یہاں ہم حاجی علی محمد گھوٹ کے رواسی ہیں تقریبا 1945 سے پہلے سے یہاں کہ ہم ریاش پذیر ہیں تو یہ بہریات آیا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی بہت قصہ اس کا سنا چکا ہے لیکن ابھی جو ہے یہ ابھی ہمارے گھروں میں پڑا ہے اور یہ ہمارا پانی کا تلا ہے یہ جو ہے کہ 1945 سے بھی پہلے ہمارے دادا اور نانا یہاں پہ آئے ہوئے تھے اس نے کاندوں پہ مٹی اٹھا اٹھا کرے اس کا جو ہے وہ دیوار بنایا اپنی مال موشی کے لیے اور گھر والوں جو پانی پی رہتے یہ ہمارے پاس تھا اور ہمارے پاس نہ ہینڈ پمپ تھا نہ کوئی بور لگا ہوا تھا نہ کوئی سمر کی کوئی تھی اور ابھی یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن آیا ہوا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی ممت کر کے اس کو ختم کر دے جوں گا اور مس مار کر دے جوں گا تو ہمارا یہ ہے کہ اپیل کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے گاؤں اور اس پانی تین والی تلا کو بچایا جائے یہاں آپ کے پاس پانی کا کوئی اور سسٹم ہے کوئی یہاں مطلب یہی سسٹم ہے جو آپ لوگ اس پر طلاب جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ جو چھوٹا ڈیم ہے یا اس کے علاوہ کوئی پانی کا کوئی انتظام ہے آپ کے پاس ہمارے پاس دو ہنڈ پمپ لگے ہوئے تھے لیکن وہ جو ہم نے ڈیڑھ سو فٹ میں پانی نکلا ہوا تھا ابھی ہے اس بہریہ ٹاؤن نے ایک ہزار بارہ سو فٹ اپنے بور لگائے ہیں تو ہمارے اوپر والے سطح کا جو پانی تھا وہ نیچے چلا گیا ابھی ہمارے جو ہنڈ پمپ ہیں وہ سوک گئے ابھی ہمارا کچھ بھی یہاں سے ہنڈ پمپ جو ہے اس میں پسے پانی نہیں نکلتا ہے ہمیں اسی طلا کے پانی پی رہی ہمارے مال موشی ہے وہ بھی اسی میں اپنا سربسر کر دے یہ جو پانی ہے یہ مطلب یہیں سے آتا تھا یہیں سے اوپر سے پانی آ رہا تھا ابھی جو ہے کہ اس نے وہ پانی آنے والا جو پانی جہاں سے گر رہا تھا وہ موں اس کا بند کر دیا ہے اب آپ کا پانی بند ہو گیا آنے والے دنوں میں آپ کا جو ہے وہ جو آپ نے چھوٹا سا ڈیم اپنی مدد آپ کے تحت بنا کے پانی پی رہے تھے ہمارے پاس کوئی کوئی وسیلہ نہیں تھا ہمارے دادا اور نانا نے یہ کندوں میں مٹی اٹھا اٹھا کر یہ طلا بنایا تھا آج وہ ظالم لوگ آئے اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو بند کر دیں گے ختم کر دیں گے شکریہ بھائی